موسیقی یہاں پر موجود ہے جو دائیٹ ٹی وی کو لطران ترقی دی ہے یونیک حصد کے ممکن ہوئی ہے ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم گیس ہے ان کا تعرف آپ زلی بھائی کروائے گا مہت شکریہ سہر اور ایک مرتبہ پھر ان مومن و مومنات کو مسلم و مسلمات کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یوم فتح قیبر کی مبارک بات پیش کریں گے اور اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مشہور و معروف شخصیت کو اپنے پروگرام میں آن لائن دعوت دی ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ چناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عصد علم نقوی صاحب اسلام آباس سے ہمارے ساتھ ہیں آپ ہی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو یوم فتح قیبر کی مبارک بات پیش کریں گے اللہ علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں یہ درستہ بھی ہدایت ٹی وی کی توسط سے تمام مومنین مومنات کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آج دن کے حوالے سے انشاءاللہ یہ دن یہ فتح جو ہے نہ فقط قیبر تک محدود رہے بلکہ تمام سرزمین پر اور تمام کائنات تک جو کہ مولائے کائنات ہیں یہ ان کی فتح ہے اور یہ پوری سرزمین تک انشاءاللہ بذوڑی ان کے فرزن امام زمانہ علیہ السلام کے توسط سے یہ فتح انخریب انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جیسے کہ قبلہ آج یوم فتح خیبر ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈیٹیل آہ فتح خیبر کتنے دن خیبر کی جنگ چلی خیبر کے کیا جغرافیائی حدود تھے خیبر آہ یعنی کہ خیبر کے اوپر جیسے سے گفتگو آگے بڑھے گی تو مزید آپ سے ہم سوالات کرتے رہیں گے میں چاہوں گا کہ بلکل تنمیدی گفتگو اس کا آغاز کی جائے کہ اس کی کیا جغرافیائی حدود تھے اور یہ کتنے دن جنگ چلی کیا ماجرہ تھا اس پہ جو ہے وہ ذرا سی روشن ڈالے در سنی ہے خیبر جو ہے ایک ایسی آبادی ہے جس کو کہ خود یہودیوں نے آگے آباد کیا اور ان جیسا کہ ان کی کتاب مقدس میں اس کے جگہ کا لکھا ہوتا کہ یہ مدینہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے تو لہٰذا یہ لوگ مدینے میں تو آگے آباد نہیں ہوئے لیکن مدینے کے اطراف میں جو خوش آب و ہوا جگہیں تھیں ان جگہوں پہ آکے انہوں نے آباد ہونا شروع کیا جس میں کہ یہ فدق کا علاقہ ہو گیا خیبر کا علاقہ ہو گیا اس کے ساتھ جو ہے نائم قلعہ وہ ہو گیا یہ چانے کے ایسی بڑی بڑی آبادیاں تھی جو کہ خوش آب و ہوا تھی اور یہ اتکا آب و ہوا خوش آب و ہوا انہوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اگریکلچر اور ریٹ میں جو بھی مدینے آتا تھا تو وہ پہلے وہاں ان ذراستوں سے ہوتا وہ آتا تھا اور نسبتاً یہ جگہ زیادہ سیف بھی تھی اس جیسے ان کا تو یہودی جو بہت آگے کی سوچ کے کسی جگہ کو اپناتے ہیں رہنے کے لیے تو یہ جو ہے تقریباً نور ویسٹ پڑتا ہے مدینے سے آج کے حساب سے جو تقریباً نائنٹی تری مائلز اور تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر مدینے سے اس کا فاصلہ ہے زمینی تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہودیوں کا پورا سینڈہ تھا مرکز تھا اگرچہ کہ یہودی جو ہے بہت سارے مدینے میں بھی آباد تھے لیکن ان کی جو مرکزی جگہ تھی وہ یہی خیبر تھی یعنی خیبر کا علاقہ پورا اس میں متعدد خلے تھے یہ خیبر جو ہے ان کی جیسے کہ میں نے بھی ارس کیا کہ ان کے ارخیدے کے مطابق کیونکہ جو اگلا نبی آنا تھا جس نے کہ پوری دنیا پہ ایک نئی حکومت خائم کرنی تھی اور جو یہودیوں کا بھی انتظار تھا اسی نبی کے بارے میں تو اسی نبی کے انتظار میں یہ لوگ یہودی ان کے آبا اور اجداد جو موجودہ خیبر کے لوگ تھے وہ انہیں کے آبا اور اجداد اسی انتظار میں آئے تھے اس علاقے میں کہ جو نبی آئے گا ہم اس کی بیعت کریں گے ہم اس کے کہنے پہ چلیں گے لیکن ظاہری بات ہے جب نسل نہ نسل وہ آکے آباد تو ہو گئے وہاں پہ لیکن جب اگلی نسلیں آئیں ظاہری بات ہے ان کی وابستگی آنگی کوئی معاشی مجبوریاں ہو گئے اور دوسرے جو حالات واقع پیدا ہوئے تو جب پیغمبر آئے بھی تو انہوں نے اپنی مجبوریوں کے حساب سے کہ جو ان کے دانیس میں مجبوریاں تھیں کہ ان کو بہت سائی چیزوں سے ہاتھ ہونا پڑتا مجبوریوں کے طور پر اختصاری مسائل سے ان کو پیچھے اٹھنا پڑتا یا معاشی جنگی حیثیتی اس سے پیچھے ہونا پڑتا تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کیا اور اصلا رسالت کے منکر ہو گئے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے بلکہ وہ کوئی اور نبی ہے تو بہرحال ان کے درمیان بھی یہ گفتگو تھی اور جو چلتی رہی آخر تک جس کو کہ ہماری تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں میں ویڈیوز کو ترچ ہے تو بہرحال یہ کیونکہ شمال باکشیف میں واقع ہے یہ جگہ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی وہ انگل ہے کہ جو کہ مثلا میں تاریخی حوالے سے فقط ارس کرتا چلوں کہ جب یزید کی فوج نے مدینے میں واقعی کرولا کے بعد بھی جب حملہ کیا تھا تو یہ ہرہ ایک جگہ بندی مدینے کی طرف سے کہ وہاں سے اس طرف سے حملہ کیا گیا تم مدینے پہ کہ جس میں صبح کے وقت مدینے میں اگر کوئی ہو تو ہرہ کی طرف اگر روک کرے گا تو سورج اس کے موہ پڑھتا تھا جس کی وجہ سے ہرہ کی جنگ یزیدیوں نے جیتی تھی مدینے پہ جاملا کیا تھا جنگ ہرہ کے نام سے مشہور جنگ ہے تو یہ وہی راستہ ہے کہ اسی کو اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ خیبر پہ پہنچتے ہیں تو خیبر وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ متعدد کلے تھے اور یہاں پر کئی ایک دفعہ ایسی ہوئی کہ جو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مزائمتی کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا یعنی مسلمانوں کو کوئی ڈیلیکیشن گزرتا تھا جس پہ وہ لوگ حمدے کرتے تھے کئی لوگوں نے بیٹھا گیا سیر بنا دیا کچھ کو مار دیا تو یہ باقیدہ ایک تھیٹ بن گئی تھی یہ جگہ ایک اسلامی حکومت کے لیے اس حکومت کے لیے اس کا قیام پیغامر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آکے رکھا تھا تو وہ جو ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے خلاف یہ باقیدہ ایک کے بینی سٹریٹ بن گئی تھی جو کہ مسلسل تکلیف دے ہوتی جاری تھی دن بعد دن اس کی تکلیف جو ہے بڑھتی جاری تھی تو لہذا پیغامر نے پہلے ان کو جیسے کہ مراصلہ چلتے ہیں اس کے بعد پیغام دیا دعوت دی اسلام کی جب نہیں ہوا تو اس کے بعد جنگ کا فیصلہ کیا گیا جب جنگ کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد یہ مسلمانوں کو ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی فوچ ڈیلیگیشن کے پیچھے جو ہے وہ پہنچ ہی اور انہوں نے اس کے متعدد جگہوں پہ حملہ کیا سب سے پہلا جو حملہ ہے اس جگہ پہ قلعہ تھا جس کا نام تھا نائم نائم فورٹ کے نام سے جس کو کہ محمد بن سلمہ کی طرف ان کی قیدت میں وہاں پہ مسلمانوں نے حملہ کیا قلعہ تو فتح ہو گیا لیکن اس کے بعد محمد بن سلمہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد جو سب سے بڑا قلعہ تھا جس کا نام تھا خاموس خاموس جو ہے یہی جو خیبر کا جو سب سے بڑا قلعہ ہے جس کی اب فتح کی بات کرتے ہیں اور جس کی فتح کی آج ہم یاد منا رہے ہیں اس میں ہم خوشی منا رہے ہیں خاموس بہت بڑا قلعہ تھا جس کے لئے مشہور تھا کہ یہ شکست ناپذیر جگہ ہے آج کی تاریخی کتابوں میں حتی نون مسلم میں بھی جو انہوں نے لکھا ہے وہ اس کی شہرت اسی بنیاد پر تھی کہ یہ جگہ قابل فتح نہیں ہے یعنی اس کی جگہ کیفیت ایسی تھی یا اس کا جو بناورت تھی کچھ اس طرح سے تھی جس کو فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا اور یہی غرور تھا وہاں کے رہنے والوں کو اور وہاں کے جتنے بھی جو شجا تھے اس یہودی قوم کے وہ تمام کے تمام افراد اسی جگہ پر خیم پذیر تھے تو بہرحال ان کا ایک ثقافتی ان کا ایک معاشی اور ان کا ایک کیپیٹل نمائی جگہ تھی جو قلعہ تھا خلعہ کاموز یہاں پر جو ہے وہ پہلے مختلف صحابہ کرام جو ہے وہ جاتے رہے اور تقریباً اکیس دن تک یہ جنگ چلتی رہی اکیس دن تک یہ جنگ چلتی رہی متعدد لوگ گئے اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ جگہ فتح نہیں ہو سکتی تو اکیس دن کے شام کے وقت پرغمبر نے یہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ یہ جو مشہور جو آپ نے خود بات سنا بھی ہوگا جگہ لکھا بھی ہے آج آپ کے ہاں سے بھی نشر ہو رہا ہے دوسری جگہ پر بھی نشر ہو رہا ہے کہ پرغمبر نے ایک سی دی سی بات کی کہ اکل میں اس کو علم کی دینے چاہ رہا ہوں قیدت اس کو دینے چاہ رہا ہوں اس کی جنگ کی کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جو نہ فرار ہونے والا ہے وہ جو کسی سے ڈڑنے والا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وہ جو پورے جملے ہیں یہ وہ جملات ہیں جو کہ آج غیر مسلموں نے بھی نقل کیے ہیں تاریخی کتابوں میں فقط یہ فقط شیعہ یا سنی یا کسی اور مکتب تک محدود نہیں ہیں یہ فتوحات کے جو جملات ہیں تاریخی پیغمبر کی طرف سے جوادہ ہوئے ہیں تو بہرحال اگلے دن تمام اسحاف کو بڑا انتظار تھا کیونکہ پیغمبر نے نام نہیں بتایا تھا کہ میں کس کو دینے جا رہا ہوں فقط اجمالی طور پر بتایا تھا کہ میں ایک ایسے آدمی کو دینے جا رہا ہوں جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا دیکھیں جب اگلی صبح آئی کیونکہ امیر المومنین اس سے پہلے وہاں ان لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ امیر المومنین آگازو جنگ میں پہلے سے موجود تھے تو وہ فتح کر لیتے ٹھیک ہے قیدہ ان کے پاس نہیں تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے پیغمبر ان کو مدینے چھوڑ کر آئے تھے اور مدینے کی ذاری بات ہے جب بھی کوئی جنگ کے لیے جب نکلتے تھے تو ایک شہر کی حفاظت کے لیے اس کے امور کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی افراد چھوڑے جاتے تھے ہمیشہ تو اس دفعہ جو ہے وہ قیدت پیغمبر نے اپنے پیچے مدینے کی کہ وہ وہاں کے امور کو دیکھ رہے تھے تو راتی رات داری بات ہے یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 93 کلو مارس کا فاصلہ تھا یہاں سے پیغمبر نے جو ہے وہ ایک آدمی بچھوائے مراستہ کے برید کو آمید المومنین کو مدینے سے بلائے جائے اور مینوائل یہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہی میں سے جو موجودہ افراد ہیں شاید کسی کو یہ علم مل جائے گا یہ قیادت کو سی کو ملنے والی ہے کیونکہ پیغمبر اتنی زیادہ تعریفیں کر چکے تھے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جس کے ہاتھ میں پیغمبر یہ بات دینے جا رہے ہیں یہ علم دینے جا رہے ہیں قیادت کو سوم رہے اس کے ہاتھ میں تو یقیناً فتح اسی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے یعنی یہ چیز نوشتہ دیوار ہو چکی تھی اس وقت پیغمبر کی اس خدوے کے بعد تو لہذا جب صبح کا وقت ہوا تو دیکھا کہ امید المومنین نمودار ہوئے ہیں اور ان کو جیسا کہ وہ بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی تھوڑی سی سوزش تھی کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر نے اپنے لعب دہن مبارک جو ہے انہوں نے یہ آنکھوں میں لگایا جس میں شفا ہوئی اور اس شفا کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم جو ہے مبارک کہ جس کو کہ آج ہم غازی اپاس علمدار کے نام سے آج ہر جگہ پر پوری دنیا میں پچانتے ہیں تو اس موقع پر امیر المومنین علی ابن عبی طالب کو آتا ہوا بیدر سے مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پر امیر المومنین جب یہ علم لے کے چلیں تو اس کے بعد ظاہر بہت ہے جو مرحب تھا وہاں کے جو سب سے بڑا جو اس کو پہلوان کہیں یا وہاں کے جو سب سے بڑا لڑنے والا جنگی شخصیت جو مشہور تھی وہ بہا نکلا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے تو میں نے بڑا نام سنا یہ جوان آدمی ذاری بات ہے اس پر امیر المومنین کی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی تو اس نے کہا یہ تو جوان آدمی ہے تو اس نے اپنے قصیدیں پڑھنے شروع کی اس نے کہا کہ میں اس کا نام ایک انتر بھی ہے اس نے کہا کہ میں شیر ہوں اور میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میرے مانے یاسے پجھے رکھا ہے میں مجھ سے پورے اس علاقے کے لوگ خوف زیادہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تمام جملہ جو ہے وہ آج تمام مختلف جنگوں پر سب تھیں یہ ساری چیزیں تو ہمیر المومنین نے فقط جواب میں یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام جو ہے حیدر رکھا ہے وہ حیدر بھی جو ہے وہ شیر کے ماں میں سموید امی حیدر آم مثلا یہ جو آپ لوگ ہم لوگ اکثر مجالس میں بھی سنا کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں یہاں پہ بینوانے خدا کا شیر بن کر آئیم سبحان اللہ اور خدا کی جنگ میں لڑا ہوں میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور یہ خدا جو ہے ہر جگہ پہ خدا کی حکومت آخر میں خائم ہو نہیں ہے اور میں خدا کی حکومت خائم کرنے میں وسیلہ ہوں میرے ذریعے سے خدا یہ کام لینا چاہ رہا ہے تو مجھے اس کام کے لیے چھنا گیا ہے تو خیر اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو بہت ہی کم یعنی اُس دن لوگوں نے یہ دیکھنے والوں نہیں دیکھا کہ ایک ناقابل تصور طاقت امیر مومنین کو عطا ہوئی کہ جو چیز مہینوں میں اور دنوں میں لگ گئی تھی وہ سیکنڈوں میں وہ جنگ جو ہے اپنے ندیہ میں پہنچی لمحات میں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ایک اور شخص بھی جب وہ مرحب واصل جہنہ ہوا تو دوسرا شخص جب نکلا اس نے بھی اسی خدم کی رجس پڑھنا شروع کیا تو امیر مومنین اس کے جواب میں بھی اس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی چند لوگوں میں اس کا بھی خاتمہ ہو وہ اس کے بعد پہ تیسرا شخص نکلا اور ہر ایک رجس پڑھنے والا ابھی تک یہ ساری جنگ جو ہی انڈیویجل چل رہی ہے یعنی اکیلے امیر مومنین ہیں کیونکہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ فقط مرحب آیا مرحب کو امیر مومنین نے واصل جہنم کیا اس کے بعد فتح خیبر ہو گے نہیں اس کے بعد متعدد لوگ یکی بات دیگر ہیں آتے رہے کم از کم بعد جگروں پر تین کم از کم تین لوگ نقل ہوئے بعد جگروں پر سات لوگ بھی نقل ہوئے ہیں کہ یہ کی بات دیگر ہے آتے رہے ریجس پڑھتے رہے امیر مومنین کے ہاتھوں وہ واصل جہنم ہوتے رہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں نے دست جمعی جب حملہ کیا تو امیر مومنین نے اپنے دست مبارک سے اسی در خیبر کو اٹھایا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ خود غیر مسلم ہوگی اب یعنی وہ چیزیں جو ہے نیٹ پہ بھی موجود ہیں آپ لوگا اگر سرچ کر سکتے تو اس کو دیکھیں میں اپنے جمعانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ یہ ضرور جہاں اس واقع خیبر کو پڑھیں فقط اس حوالے سے نہیں کہ آپ جو ہیں وہ دیکھیں اور خوشی کا اظہار کریں اور نارہدی لگائیں اور آپ نارہدی لگا کے جو ہے خوش ہو جائیں تصلیح آپ کو جائیں نہیں اس کی جو حیثیت ہے اس میں جو خدای رنگ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسی جنگ کہ جو کہ عام انسانوں سے تقریباً ناخابل فتح جگہ تھی اس غیر تصوراتی طاقت کے ذریعے جو ہے اپنے مومنین نے جو وہ جگہ کو فتح کیا ہے اس در خیبر کو اٹھایا ہے تاری بات ہے وہ خدای طاقت تھی کہ جو ایک راہ شام پہلے جو ہے پیغمبر نے جس کا اعلان کیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ جو حصار دیا ہے یہ جو میار دیا ہے یہ میار کسی پہ جس پہ منتبق ہو رہا ہے تو وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے وہ کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں جس کو ہم چلتے پھرتے ڈسکس کرنے یا عام صاحبیوں میں اس کو گنے یا عام پیغمبر کے ساتھ چلنے والوں میں اس کا حساب کرنے نہیں یہ ایک کوئی خاص شخصیت ہے جس کے لیے اتنا بڑا پیغام دیا ہے جس کے لیے اتنا بڑے خطابات دیئے اور پھر اس کا عاملی مظاہرہ خود عامیر المہنی علیہ السلام نے کیا قبلہ بالکل آخری لمحاتیں سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ اس کے جنگ فتح خیبر جو جیتی گئی جو فتح ہوئی اس کے کیا اثرات دین اسلام کے اوپر پڑے صرف میں چاہوں گا کہ اس کے پر ایسی بات ہو جائے کیونکہ آپ نے مجھے اب کہہ دیا کہ آخری لمحات فقط میں اس کو اتنا خلاصہ کروں کہ یہ خیبر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ تھی اس کے بعد جو ہے وہ بغیر جنگ کے فتح جو اس کے آگے کا علاقہ ہے فتح جو ہمارا بہت ہی ہمارے جو ایک دکتی رکھ ہے مومنین کی وہ فتح جو ہے وہ بغیر جنگ کے فتح ہوئا ہے وہ اسی کے بعد کا علاقہ ہے جہاں پر جو ایک تیٹریپی کے ذریعے جو ایک کے سائن ہوئی اس کے بعد جو اس مسالت نامہ لکھا گیا اور وہ بغیر فتح کے نازل ہوا اس علاقے کے فتح کے بعد جو آدم اسلام کو تقویت ہوئی ہے مالی لحاظ سے وہ اس سے پہلے نہیں تھی یعنی جتنی تقویت جتنی طاقت اس مملکت اسلامیہ کا جو کہ اس وقت ابھی پانک نے جمع رہی تھی اس مملکت کو اس اسلامی حکومت کو اتنی زیادہ قوت ملی ہے جس کے پیسے سے جزائی باتیں بہت سائی چیزوں کا دار و مدار پیسوں سے ہوتا ہے ایک تو بہت بڑی دادات میں لوگ کنورٹ ہوئے جو سادہ لوگ تھے جو کہ بائیمان تھے جن کے دل جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں تھے تو وہ تو اسلام کی طرف آگئے لیکن وہ لوگ جو کہ اسلام کی طرف نہیں بھی آئے تو جزائی کے ذریعے اور دوسری جو فتحات اس علاقے میں اس کے اطراف میں ہوئی ہیں زمینیں ملی باغات جو اس کے ساتھ اسلام کی حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو اسلام کی طاقت کئی گناہ بڑھ گئی چکی کئی گناہ بڑھ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مشکور ہے ممنون ہے خبلہ آپ نے جو ہے وہ اس کے بے گفتگو کی اور وقت کی خلت کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی پیاس باقی رہ گئی اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو ہوتی انشاءاللہ جو ہے وہ زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ آپ کو جو ہے وہ زحمت دیں گے اور اس بابرکت باسعادت موضوع کے تحت جنگ فتح قیبر کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم مومنین کی خدمت میں جو ہے بارس کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے اس کے ابن ناظرین ساری بات کریں گے ابھی جو بات ہوئی کہ اس کے جیتنے کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں میں اسلامی حکومت کے اندر ایک مضبوطی آئی ایک جان پڑ گئی یعنی رسول اللہ کا فرمانہ کہ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا وہ غیر فرار ہوگا مرد ہوگا شجاہ ہوگا کل میں علم اس کو دوں گا اور وہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو دیا اس کے ابن بھی تفصیل سے بات ہوگی ہمیں ناظرین ایک مختصر سے بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ٹیلی فونز کال بھی کھولیں گے آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی قیمتی آرہ کا بھی ہمیں شدہ سے انتظار رہتا ہے اور اس کے اوپر ذرا چھم کے بات کریں گے تو چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر